چودی صاحب نے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹی سی پاکٹ بک نکالی اور کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر اپنا ایک انتہائی خفیہ فون نمبر لکھ کر دیا اور کہا یہ میرا خاص نمبر ہے تو مجھے جہاں سے بھی اس نمبر پر فون کرو گے تمہارا پیغام فوری طور پر مجھے پہنچا دیا جائے گا میں چودی صاحب کی کوٹھی سے نکلا تو میرا دل ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا ایک حطرناک ترین مسئلہ حل ہو گیا تھا اور اب میں پاکستان میں ملک دشمن اناثر کی بہکنی کے لیے آزاد ہو گیا تھا دوسرے روز ناشتہ کرنے کے بعد شبانہ کی کوٹھی جا پہنچا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے یا میرا وہم ہے شبانہ ابھی اپنے خوابگاہ میں سو رہی تھی اس کی ادیر عمر ملازمہ نے مجھے اپنی مالکن کا پیر سمجھ کر بڑے احترام سے ڈائنگ روم میں بٹھا دیا میں نے ملازمہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا دی اور تصویر کرنے لگا وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی اور پھر میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے لگی کہ وہ جب سے دبائی گیا ہے اس نے کوئی پیسہ نہیں بیجا اپنی ماں کو بلا دیا ہے کوئی ایسا عمل پڑھیں کہ وہ میرے پاس واپس آ جائے میں نے اسے کہا کہ وہ صبح نماز کے بعد صورت فاتحہ گیارہ بار پڑھ کر خدا سے اپنے بچے کے بارے میں دعا کیا کرے ایک گھنٹہ بعد شبانہ آ گئی اس کے خوبصورت بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اس نے صورت ریش میں گاؤن پہن رکھا تھا مجھے دیکھتے ہی تھٹک سی گئی پھر اس نے نکرانی کو مارکٹ بے دیا اور دروازہ بند کر کے بولی کرنل منی تم رات چودی صاحب کی کوٹھی پر کیا کرنے گئے تھے اس کا مطلب تھا کہ میری نکرانی ہو رہی تھی میں نے تسبیح کلائی پر لپیٹتے ہوئے کہا مائی ڈیئر تمہیں شاید ابھی تک اس حقیقت کا احساس نہیں ہوا کہ مجھے انڈین سیکرڈ سروس کے کتنے اہم مشن پر یہاں بیجا گیا ہے یہ بات میرے مشن میں شامل ہے کہ میں اس ملک کے سیکرڈ سروس کے چیف پر اپنے روحانی اثر ڈالوں اور مفید معلومات حاصل کروں بگوان کی دیا سے میں اس میں کامیاب ہوا ہوں چودی صاحب بھی میرے مرید بن گئے ہیں پھر کوئی خاص بات بھی معلوم ہوئی ہے اس نے مسکرا کر پوچھا میں نے اس کے پاس آنے والے سرکاری افسروں کی گرفتاری کی پیج بندی کرتے ہوئے کہا پہلی ملاقات میں اس قسم کی ہماکت نہیں کر سکتا تھا لیکن باتوں ہی باتوں میں مجھے ہلکا سا سراغ ملا ہے کہ حکومت کو اپنے بعض ملازمین پر شبا ہے اور ان کی نگرانی ہو رہی ہے اس لیے تمہیں خوشیہ رہنے کی ضرورت ہے شبانہ خموشی سے اپنے لیے چائے بنانے لگی پھر پیالی اپنی نازک انگلیوں میں تھام کر بھولی کرنل منی میں پچھلے کئی سالوں سے بارت ماتا کی سیوا کر رہی ہوں میں نے کچھی گوڑیاں نہیں کھیلی شاید انڈیا میں میرے بارے میں تمہیں پوری بریفنگ نہیں دی گئی اسے شاید میری بات پسند نہیں آئی تھی میں نے وہاں سے چلے آنے میں ہی مسئلت سمجھی میں چلنے لگا تو سیگرڈ سے لگا کر ہلکا سا کش لگاتے ہوئے میرے قریب آئی اور ایک ادائے خاص سے سیگرڈ کا دعا میری طرف پھینکتے ہوئے بولی تمہارے لیے ایک خفیہ پیغام ہے میں نے سواریاں نگاہوں سے اس کی جنب دیکھا کالی داس نے رات بارہ بجے فون کیا تھا فوراں فیصلہ بات جا کر جگدیش چند سے ملو میں سمجھ گیا کالی داس اس انڈین جسوس کا نام ہوگا جو مجھے راولپنڈی سیشن کے تھرڈ کلاس ویٹنگ روم میں ملا تھا میں نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا اوکیا سسٹر نمسکار نمسکار شبانہ نے جواب میں بڑے معنی خیز لیکن مٹھی آواز میں کہا دروازے کے قریب جا کر میں نے پلڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ترچی نظروں سے تک رہی تھی سگرڈ اس کے ہونٹوں میں سلگ رہا تھا کرنل منی کھانا میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے اس نے پوچھا میرے قدم وہیں جم گئے ایک بار تو جی چاہا کہ اس کی یہ حسین دعوت قبول کر لوں لیکن پھر میں نے خود پر قابو پا لیا اور نفی میں سر ہلا کر آگے بڑھنے لگا کرنل منی تم ایک چیز بھولے جا رہے ہو میں نے پلڑ کر دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا اس نے لفافہ میری طرح بڑھا دیا اسے کمرے میں جا کر کھولنا ہوتل کے کمرے میں پہنچ کر میں نے لفافہ کھولا اس میں زرد کاغلز تیہ کیا ہوا رکھا تھا اس کاغلز پر فیصل آباد کے جگدے چند اور اف ماسٹر فیروز دین کی گڑیوں کی دکان کا ایڈریس ٹائپ کیا ہوا تھا مجھے صبح فیصل آباد کے لیے روانہ ہونا تھا میں نے رات ہی کو ہوتل کا سارا حساب چکا کر بریف کیس تیار کر لیا پلنگ کے گدے کے نیچے سے زہریلہ سگار نکال کر ابنچنے کی اندرونی جھیب میں رکھ لیا پھر موہ اندیرے ہی فیصل آباد کی طرف روانہ ہو گیا فیصل آباد میرے لیے اجنبی شہن نہیں تھا میں اس کے تمام گلی کچوں اور بزاروں سے واقف تھا میں سیدھا مطلوب بزار میں پہنچ کر ماسٹر فیروز دین کی دکان کے سامنے جا کھڑا ہوا یہ ایک چھوٹی سی دکان تھی پچاس پچپن سال کا ایک منخنی سا آدمی آنٹ پر محدب عدسہ پچڑھائے ایک گڑی کی مرمت کر رہا تھا سر کے چھوٹے چھوٹے بال مہندی رنگے تھے میں نے اپنی کلائی والی گڑی اتاری اور دکان میں داخل ہو گیا میرے سلام کے جواب میں اس نے وآلیکم سلام کہا اور آنکھوں سے خول اتار کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں کرنجی تھی اور ان میں بلا کی تیز چمک تھی یہ ہندو آٹھ دس بر سے پاکستان کے اس سنتی شہر میں بیٹھا بھارت کے لیے جسوسی کر رہا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی میں نے گڑی اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھتی کبھی کبھی چلتے چلتے رک جاتی ہے ذرا دیکھئے اس میں کیا خراب بھی ہے محسوس فروزدین نے گڑی کو اُلٹ پُلٹ کر دیکھا اور بولا یہ تو آٹومیٹک ہے مولوی صاحب اس سے بند آندے رکھا کریں کھول کر ریکٹ دیں گے تو یہ بند ہو جائے گی دکان کی دیواروں پر اسلامی کلنڈر اور اللہ کے مطرف ناموں کے کتے لگے تھے شیشے کی ایک المارے میں پرانی گڑیاں لٹک رہی تھی دکان کے پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر نسواری رنگ کا پردہ پڑا ہوا تھا ایک فیشنیبل عورت دکان میں دخل ہوئی تو وہ اس کی طرح متوجہ ہو گیا پھر دراز سے ایک لیڈیز رسٹ پارچ نکال کر اس کے سامنے رکھ دی بیگم صاحبہ یہ تو میں نے کل ہی ٹھیک کر دی تھی خاتون نے گڑی اپنے پرس میں رکھتے ہوئے عجرت پوچھی تو اس نے نہایت خوشخلقی سے کہا بیگم صاحبہ اس میں کوئی خاص خرابی نہیں تھی میں کوئی عجرت نہیں لوں گا آپ کی اپنی دکان ہے نہیں نہیں ماسٹر جی آپ نے محنت کی ہے یہ کہہ کر خاتون نے پرس میں سے پچاس کا نوٹ نکال کر سامنے رکھ دیا اور واپس چلی گئی گڑی ساز نے نوٹ اٹھا کر کاؤنٹر کے دراز میں رکھ لیا اور میری طرف بیزاری سے دے کر بولا مولوی صاحب آپ کی گڑی بلکل ٹھیک ہے بس اس سے سوتے وقت بھی باندھے رکھا کریں میں نے گڑی اٹھا کر جے میں رکھی اور کہا کاغذ کا ٹکڑا مل جائے گا میں آپ کو اپنا ڈریس لکھ کر دینا چاہتا ہوں اس کی کیا ضرورت ہے مولوی جی شاید کبھی آپ کو میری ضرورت پڑ جائے اس نے انتہائی بے دلی سے کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگا میں نے جیب سے پنسن نکال لی اور کاغذ پر ہندی میں لکھا مشن پام آئل کرنل نھرو منی کاغذ کا ٹکڑا میں نے اس کے سامنے کر دیا اسے پڑتے ہی گڑی ساز کی آنکھوں سے لگا ہوا خوال جیسے اپنے آپ نیچے گر پڑا ایک پل کے لیے وہ اپنے جگہ پر ساکسہ ہو گیا اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڑی اس نے دراز میں ڈالی اور دوسری دراز سے ایک نیلے ڈائل والی گڑی نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ گڑی دیکھئے آپ کو سسے داموں مل جائے گی ویسے میرے پاس آپ کے لائق ایک نیاب گڑی بھی ہے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں وہ دکان کی پچھلی کوٹھی میں چلا گیا میں بھی اس کے پیچھے پچھے گیا دروازہ بند کرتے ہی اس نے مجھے چار پائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا چار پائی پر میلہ کچھلہ بستر لگا ہوا تھا کونے میں تپائی پر چائی کی کیتلی اور پیالے پڑے تھے ایک روشندان میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی اس کوٹری میں ایک تنگو تاریخ غسل خانہ بھی تھا گڑی ساز غسل خانے میں چلا گیا وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک میلہ سا ٹکڑا تھا کاغذ میری طرح بڑھا کر وہ بھی چار پائی پر بیٹھ گیا کاغذ کے ٹکڑے پر صرف ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا جس میں تین لکیرے ایک دوسری کو کارتی ہوئی گزری تھی تمہارا پنجاب کا مشن مکمل ہو گیا ہے کتب و دین نے حکومت کے خلاف جو بیان دیا ہے وہ میں نے پڑھ دیا ہے اب تم کراچی جاؤگے کراچی میں اس وقت سندھ اور بلوچستان کے دو ایسے لیڈر موجود ہیں جو تمہارا ٹارگٹ ہیں یہ لوگ پہلے تو حکومت کے خلاف تھے مگر کچھ عرصہ سے یہ ہم نواب بن گئے ہیں ان سے ملو اور انہیں وی ٹو گولیاں کھلاو اس کے بعد تمہیں اپنے چوتھے ٹارگٹ کے لیے پشاور جانا ہوگا کراچی میں تمہیں کلیفٹن سے دو میل دور سمندر کے کنارے ایک جونپڑی میں ایک مجذوب فقیر ملے گا اسے یہ کاغذ دکھا دینا وہ تمہیں گھڑ کرے گا اب فوراں یہاں سے چلے جاؤ جگدیچند نے جلدی جلدی کہا میں خموشی سے اٹھ کر وہاں سے باہر آ گیا میں ایک ہوتل میں دوپہر کا کھانا کھا کر لاریوں کی اڈے پر پہنچا وہاں سے ایک ایکسپریس فلائنگ کوچ مل گئی جس نے ملتان پہنچا دیا ملتان سے شام کی فلائٹ سے میں کراچی کی طرف پرواز کر گیا کراچی پہنچا تو رات ہو چکی تھی اس وقت کلیفٹن والے جسوس مجذوب سے ملنا مناسب نہیں تھا اس لیے ایک ہوتل میں کمرہ لے لیا گسل کیا رات کا کھانا کھایا اور سو گیا صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کیا کہ مارکٹ میں جا کر شلوار کمیز کا نیا سوٹ خریدا کیونکہ جو سوٹ میں نے پہن رکھا تھا وہ ملہ ہو گیا تھا کراچی میں سردی بلکل نہیں تھی میں نے ایک سندھی ٹوپی خرید کر سر پر رکھ لی کرم چادر کمرے میں ہی رہنے دی اپنا جسوسی کا سمان صدری میں چھپایا اور ہوتل سے نکل کر ٹیکسی میں کلیفٹن کی طرف روانہ ہو گیا موسم صاف تھا فضاء میں ہلکی ہلکی گرمی تھی مگر خوشگوار ہوا چل رہی تھی کلیفٹن سے ایک نئی سڑک سمندر کے ساتھ ساتھ آگے بنے ہوئے نئے فلیٹوں کی طرف جاتی ہے اس سڑک پر کوئی دیڑ میل چلنے کے بعد میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور تسبیحات میں لے کر خرامہ خرامہ سمندر کے کنارے چل پڑا آدھا میل چلا ہوں گا کہ اپنی واہنی جانب ہاں فلیٹوں کا سلسلہ ختم ہوتا تھا وہاں ایک جگہ ریت کے چھوٹے سیٹیلے کی اوٹ میں ایک جونپنی نظر آئی باہر کچھ مرد اور عورتیں بیٹھی تھی سمجھ گیا کہ مطلوبہ آدمی اسی جونپنی میں مقیم ہے اور اس نے یہاں نکلی پیری مریدی کا پکھنڈ رچا رکھا ہے میرا اپنا حلیہ بھی درویشوں جیسا ہی تھا مجھے دیکھ کر مرد اور عورتیں عدب سے اٹھ کھڑی ہوئیں دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر میرے پاؤں بھی چھوئے میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم بابا جی سے ملنے بڑی دور سے آئے ہیں کیا بابا جونپنی میں موجود ہیں ایک دم اندر سے آواز آئی جدر سے آئے ہو ادھر ہی واپس چلے جاؤ ہم اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے میں نے دل میں کہا کہ تیرا باپ بھی ملے گا ذرا ٹھہر تو سہی تیری پیری مریدی ایسی نکالوں گا کہ ساری زندگی جیل میں پڑا سڑتا رہے گا میں نے تسبیح والا ہاتھ اپنی داڑی پر پھیر کر کہا بابا جی ہم فیصل آباد سے چل کر تمہارے پاس آئے ہیں اندر سے وہی کرکت مگر پرجلال آواز بلند ہوئی بھاگ جاؤ فیصل آباد نہیں تو یہی راک کر دوں گا وجہ بڑا غصہ آیا آپ کے مرید ماسٹر جی کا ایک خاص پیغام لائیا ہوں اس بات جاؤمپڑی میں سناٹا چھا گیا جاؤمپڑی کے آگے ایک بوری لٹکی ہوئی تھی فوراں ہی اسے ایک طرف ہٹا کر ایک شخص مر سامنے آگیا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور میلی کے چیلی لمبی داڑی پیڑ کو چھوڑ رہی تھی اس نے ایک لمبہ کرتا پہن رکھا تھا آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور ہاتھ میں دنڈا تھا جس پر پیتل کے کوکیٹ چڑے ہوئے تھے اس کی لالال آنکھیں مجھ پاہ گر پڑیں وہاں بیٹھے مرد اور عورتیں دوڑ کر دور ہٹ گئیں مجذوب بولا میرے مرید کا پیغام دکھاؤ کمبخت کو معلوم تھا کہ ماسٹر فیروزدین نے مجھے گول دائرہ بنا کر دیا ہوگا میں نے جیب سے کاغذ کا تہہ کیا ہوا ٹکڑا نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا اس نے کھول کر گول دائرہ اور اس کے اندر کارتی ہوئی لکیروں کو دیکھا تو اسے فوراں پرزے پرزے کر دیا اور نعرہ لگا کر کہا تم ہمارے پیر مرید کے بھائی ہو آ جاؤ اندر آ جاؤ بچہ میں جونپڑی میں داخل ہو گیا مجذوب نے گالیاں دیتے ہوئے وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو بگا دیا جونپڑی میں ٹوٹی ہوئی چار پائی کے پاس مٹی کا لوٹا رکھا ہوا تھا زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی میں چٹائی پر بیٹھ گیا تو وہ چار پائی پر بیٹھتے ہوئے اپنی اصلی آواز میں کہنے لکا اپنی شنافت کے لیے مشن کا نام بتاؤ میں نے مشن کا خفیہ نام بتایا تو وہ مطمن ہو گیا تمہارے آنے کی اطلاع مجھے پہلے سے مل گئی تھی میں تمہارے انتظار میں تھا جو دو لیڈر تمہارے ٹارگٹ پہ ہیں ان پر میرا اثر ہے وہ ہر جمعیرات کو یہاں حاضی دینے آتے ہیں پرسو جمعیرات ہے شام کو میرے پاس آ جانا میں تمہیں اپنا مشرد کہہ کر ان سے ملواؤں گا آگے تم سنبھال لینا اب تم چلے جاؤ میں واپس ہوتل آ گیا دو دن تک کراچی شہر کی سیار کرتا رہا ہوتل میں میں نے اپنا نام حاجی عبداللہ کی علانی لکھوایا اور انہیں بتایا کہ میں لہور میں چینی پیالوں کی دکان کرتا ہوں جمعیرات کی شام کو میں ساحلی جونپڑی میں پہنچ گیا وہاں میں نے اپنا ٹارگٹ دیکھا سندھ اور ولوچستان کے دونوں لیڈر سفید لباس میں مجذوب کے سامنے چٹائی پر عدب سے بیٹھے تھے مجھے دیکھتے ہی مجذوب اٹھ کھڑا ہوا لپک کر میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ باندھ کر بولا حضور آج میں اپنی خوشبقتی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہیں میرا نصیب ہے کہ آپ تشریف لائے یہ کہہ کر اس نے مجھے بے حد عقیدر سے چار پر پر بٹھایا دونوں لیڈر بھی عقیدر سے اٹھ کھڑے ہوئے مجذوب نے میرا تعرف کرایا کہ میں اس کا مرشد سیئر شاہ ہوں اور پنجاب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں لیڈر پر میرا مزید اثر ڈالنے کے لیے اس نے ہاتھ باندھ کر کہا حضور سید صاحب حضور کی زیارت میں نے رات خواب میں ہی کر لی تھی میں نے آپ کو ملتان کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا تھا میں نے جھوٹ کو مزید وزندار بناتے ہوئے اپنے داڑی پر ہاتھ پھیرا اور جلالی انداز میں کہا ہم ملتان میں بزرگان دین کے مزاروں پر حاضر دینے کے لیے اترے تھے وہاں ہمیں اسفحان کا ایک جن مل گیا اور وہ بھی وہاں زیارت کے لیے آیا ہوا تھا وہ ہمیں اپنے ساتھ اسفحان لے گیا آج کا سارا دن ہم نے اسفحان میں گزارا ابھی ابھی ہمارا دوست جن کو یہاں چھوٹ کر گیا ہے مجذوب سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتا ہوا سر کو جھٹکا دیکھ کر میرے قدموں سے لپڑ گیا دونوں لیڈر میری طرف گہری عقیدہ سے تک رہے تھے انہوں نے باری باری میرے گھٹنوں کو چھوا